مدرسو پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر مسلم دھنبرو خالد راشد فرنگی مہلی نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا سمبان کرتے ہیں مدرسو کو لے کر فیصلہ ان بچوں کے پھوشی کے لئے بہت اچھا ہے جو ان مدرسو میں پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ مرانا فرنگی مہلی جی ان سے بات کرتے ہیں یہ فیصلہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کی مدرسو کو لے کر ایک بڑا اہم فیصلہ سپریم کورٹ نے آ دیا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آنوریبل سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایک تاریخی اور ہسٹراریکل فیصلہ ہے اور اس سے حملوں کا اور اعتماد اپنے ملک کے جوڈیشری اور اپنے ملک کے کانسٹیٹوشن پر اور زیادہ بڑھا ہے اور جس طریقے سے بائیس مارچ کو علابات ہائی کورٹ نے اتربدیش مدرسو ایڈیوکیشن ایکٹ کو ختم کرنے کا ڈیسیشن دیا تھا اس سے ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں مدارس سے مطالق لنگوں میں ایک بیچینی اور ایک مایوسی پیدا ہوئی تھی یہ بھی دکھا گیا کئی کئی بار جو ہے مدرسو کی سکشہ کو لے کے سوال کھڑے ہوئے ہائی کورٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا اس پر سپریم کورٹ نے اس فشٹ کہا کہ جو فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا ہے اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت تھی پہلے ان کو سمجھنا چاہیے تھا اس طرح کا فیصلہ دینے سے پہلے کیونکہ یہ الگ چیز ہے شاید ہائی کورٹ کی بھول ہوئی ہے یہ سمجھنے میں یہ دیکھئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کے مدرسوں کو بھی وزٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان مدرسوں میں کسی بھی سکول کالج اور یونیورسٹی سے کم تعلیم نہیں دی جاتی ہے ہمارے ہاں ان مدرسوں میں جہاں کہ قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اسی کے ساتھ سائنس ہے کمپیوٹرز ہیں میٹس ہے انگلیش ہندی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگاتے ہوئے اس پورے معاملے میں کیند اور یو پی سرکار سے نوٹیس یہ کا جواب مانگا ہے تیس مئی تک پورا جواب داخل کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اس پورے معاملے کی اگلی سنوائی دو جولائی کو مقرر کی گئی ہے کرمین امرین شاہ ساتھ وشارلو گوینشی زی میڈیا لکھنو